اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ i hope کہ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے تو آج کی میں رسیپی لائی ہوں چھکن نہاری بہت ہی سمپل طریقے سے میں نے بنایا ہے اگر آپ نہاری گریو کر رہے ہیں تو یہ پوفیکٹ رسیپی ہے آپ کے لئے بہت ہی کم محنت کے ساتھ یہ ریڈی ہو جاتی ہے تو میرا پورا ویڈیو ضرور دیکھے گا اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کریے تاکہ میری نیو ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے چلیے اس رسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں پہلے میں نے ہاف کپ آئل لیا ہے اب اس میں میں نے تو میڈیم سائز کے پیاز جو ہے اسے باریک کٹ کر کے ایٹ کر دیا پیاز آپ کو فرائی کرنا ہے تاکہ اس کا ہلکا سا گلابی کلر آئے آنین جو ہے اچھے سے ٹرانسلوسن کلر میں آ جائے تین سے چار منٹ ہائی فلیم پہ آپ فرائی کریں گے دیکھیں بلکل اچھا سا کلر آ گیا ہے اب اس میں میں جو ہے ون کلو چکن ایڈ کر دوں گی تو یہ میڈیم سائز کے پیسز میں نے رکھے تھے آپ کو بلکل چھوٹے پیسز بھی نہیں لینا ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ گل جاتے ہیں تو اس طریقے سے پیسز رکھیں گے اور اس میں میں نے ٹو ٹیبل سپون جنجر کالک پیسٹ ایڈ کیا ہے اب اسے اچھی طریقے سے آپ مکس کریں گے اور پانچ منٹ تک کے کپ کریں گے تاکہ جو اجر کلسن کا کچھا پن ہے وہ بھی نکل جائے اور چکن جو ہے اس کا کلر تھوڑا سا وائٹ ہو جائے اب دیکھیں چکن جو ہے تھوڑی ہلکی ہلکی وائٹ ہونے لگی ہے اب جو ہے ہم اس میں مسالہ ایڈ کریں گے تو یہ نہاری مسالہ ہے اس میں فور ٹیبل سپون میں نے نہاری مسالہ ایڈ کیا ہے اب یہ مسالہ جو ہے میں نے ریڈی میڈ یوز کیا ہے آپ چاہیں تو گھر میں بھی بنا سکتے ہیں اس کی ریسپی انشاءاللہ میں دالوں گی تو یہ سارے مسالہ کو آپ کو ابھی ہی بھوننا ہے کیونکہ جب پانی آڑ ہو جائے گا تو یہ مسالہ بھون نہیں پائے گا تو پانچ سے سات منٹ ہائی فلیم پہ آپ اسی طریقے سے اچھے سے مسالے کو بھون لیں گے پانچ سے سات منٹ ہو گئے ہیں اور یہ مسالہ بہت اچھے سے بھون لیا ہے یہ پندرہ منٹ اسی طریقے سے آپ پکائیں گے تاکہ چکن جو ہے وہ ہاف دن ہو جائے تو آپ پندرہ منٹ ہو گئے ہیں اور اس میں میں آپ پانی آڑ کر رہی ہوں میں نے ہاف لیٹر پانی آڑ کیا ہے پانی آڑ کر کے آپ جو مسالے ہیں نمک وغیرہ چک لیں گے تاکہ اگر آپ کو کچھ کمی لگے تو آپ ابھی آڑ کر سکتے ہیں تو اچھی طریقے سے آپ اسے کور کر کے ٹوینٹی منٹس اب پکائیں گے یا تو جب تک کہ آپ کی چکن گل نہیں جائے بلکل لو فلیم پہ آپ کو پکانا ہے اب یہاں پہ میں آٹے کی گول ریڈی کر رہی ہوں تو یہ میدہ میں نے لیا ہے ہاف کپ اس کی جگہ آپ آٹا بھی لے سکتے ہیں گیہوں کا آٹا اس میں آپ تھوڑا سا پانی دال کے اسے اچھی سے تھک پیسٹ میں مکس کریں گے آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ اس میں بلکل بھی لنپس نہیں فارم ہو اچھے سے مکس کر کے اسے ریڈی کر کے آپ رکھیں گے اور چکن جب ہماری کک ہو جائے گی 20 to 25 منٹس بات آپ دیکھیں ہماری جو چکن ہے وہ اچھے سے ریڈی ہو گئی ہے اچھی طریقے سے گل چکی ہے آپ کو اتنا ہی گلانا ہے کہ اچھی سی جو چکن جو ہے سوفٹ ہو جائے کمپلیٹلی تو یہ پرفیکٹ ہو گئی ہے اب اس میں جو آٹے کا ہم نے سلاری ریڈی کیا ہے وہ میں پورا تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کرتی جاؤں گی تاکہ یہ آٹا جو ہے وہ نیچے لگے نہیں آپ کو سٹیور کرتے رہنا ہے اس طریقے سے ملاتے رہنا ہے اور یہ اپنے آپ ہی پک پک کے تھوڑی سی تھک ہو جائے گی تو 10 منٹس تک کے آپ اسی طریقے سے ہائی فلیم پہ اسے پکائیں گے اچھا ساتھ تھک کنسسٹنسی ہو جائے گی نیہاری کی اس میں میں نے ایک نیمو کا رز ڈالا ہے اور اپنے حساب سے آپ ادھرک ڈالیں گے اس کا بہت اچھا فلیور آتا ہے اور اس میں میں نے اوپر سے بہت سارا خوت میر آٹ کیا ہے باریک کٹاوہ اسے اچھا ساتھ تھک ہونے تک آپ کوک کریں گے جب یہ تھنڈی ہوگی تھوڑی اور تھکنس اس کی آ جائے گی تو ہماری نیہاری جو ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے اسے آپ تندوری روٹی کے ساتھ یا نان کے ساتھ سرف کریے بہت ہی زبردست اور سمپل جی ریسیپی ہے یہ میرا چینل ہے دستکھان ڈائیڈیز اسے سبسکرائب کریے میرے لیٹس ویڈیوز چکاوٹ کریے تھانکیو سو مچ پور وچنگ میرے ویڈیو موسیقی موسیقی